جی نیکس کالر اپلائن پر ہے السلام علیکم کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی سب میں اجاز بات کر رہا ہوں جی اجاز صاحب فرمائیے جی السلام علیکم والیکم السلام ٹی وی کی آواز آہستہ کر دیں بلکل اور آپ بولیں آپ کی آپ آنے آ رہے ہیں جی جی پھر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ تین چیزوں کا مرکب ہے جو ہم نے اپنے مولانا صاحب سے سنا اپنے پیر و مرشد سے سنا تو اس کی تھوڑی سی آپ سے تصدیق چاہتا ہوں کہ انسان روح اور نفس اور ایک خاکی جسم ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے تو جس طرح ہم خاکی جسم پہ جب بیماری آتی ہے تو اس کا صدقہ دیتے ہیں تو جس طرح انسان کی روحانی بیماریاں ہیں حسد، ظلم، تکبر، حیشات نفسانی، حرص دنیا تو کیا ان بیماریوں کے علاج کے لیے ہم نفس کا بھی صدقہ دے سکتے ہیں یہ میرا پیشن ہے بہت شکریہ اجاز صاحب آپ کا سوال کرنے کا روح اور نفس سے متعلق سوال ہے حضرت سے ضرور اس کی تشریف دیتے ہیں باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشا بہت مبارک سب سے پہلے تو آپ کی محبت کا شکریہ تو آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں اور اپنے مسائل و سوالات ہم سے شیئر کر رہے ہیں تو باقیہ آپ کا سوال بڑا دلچسپ ہے بہت اچھا ہے بلکل آپ جیسے خاکی جسم کی بیماریوں کے لیے آپ صدقہ دیتے ہیں تو اس لئے نفس اور روح کو اگر بیماری لگتی ہیں تو اس کی نیکیاں جو ہے وہ اس کا صدقہ ہے گناہوں سے بچنا اور نیکیاں کرنا اس کا صدقہ ہے اس کا صدقہ فیزیکل ہی نہیں جیسے وہ خود فیزیکل ہی نہیں جسم فیزیکل ہی ہے لہذا اس کا صدقہ بھی فیزیکل ہی دیتے ہیں پیسے دے دیئے کھانا کلا دیا اللہ کے راستے میں کوئی چیز بانڈ دی لیکن یہ نفس اور روح وہ تو چونکہ ایک باطنی چیز ہے باطنی عمر ہیں تو باطنی چیزیں روحانی عمر لطیف ہیں تو لطیف چیزوں کا صدقہ بھی لطیف ہوتا ہے نہ نظر آنے والی چیزوں کا صدقہ بھی نہ نظر آنے والا ہے لہذا ان کا صدقہ نوافل ہے نوافل انسان نماز کے نوافل ہیں اسی طریقے سے روزہ نفلی رکھنا ہے نفلی طور پر صدقات خیرات دینا ہے تو نفلی عبادات ہیں یا لوگوں کی خدمت خلق ہے نفلی خدمات ہیں تو یہ جتنے جو نیکیاں ہیں یہ نیکیاں اصل میں ان کا صدقہ ہے لہذا روح کا صدقہ وہی نیکیاں آپ کریں اور جو فرائض واجب تو اپنے جگہ ہیں ہی ہیں لیکن جو نوافل جو عبادات ہیں وہ نفس کی اور روح کی جو بیماری کو صدقہ ہے اسی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ تصوف کی لہن میں روزے رکھوائے جاتے ہیں نفلی روزے رکھوائے جاتے ہیں کھانا کم دیا جاتا ہے کم کھاؤ کم پیو کم سو کم لوگوں سے ملو یہ سارے مجاہدے کرا جاتے ہیں تو یہ اسی طریقے سے انسان راتوں گھٹ کے خدا کی عبادت کرتا ہے نفلِ ذمہ لگا دیتے ہیں اور پھر دین دعات میں چوبیس گھنٹے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ چوبیس ہزار مرتبہ اللہ 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 کا ذکر کرنا ہے یعنی ہر سانس میں تمہارے اللہ کا ذکر ہونا چاہیے تو اس طریقے کی شرطیں تو یہ نوافل جتنی عبادات اور مجاہدات اور ریاضات پیرو مرشد کرواتا ہے یا انسان ادا کرتا ہے تو یہ نفس اور روح کا صدقہ ہوتا ہے اس سے نفس اور روح کا جب صدقہ ادا ہوتا ہے اس کے اندر جو بہتری پیدا ہوتی ہے وہ سورتی پاک ہوتی ہے اور گندگی دور ہو کر جیسے جسم کی بیماری دور ہوتی ہے ایسے اس کی گندگی ہے اور روحانی امراض دور ہو کر وہ قوی اور طاقتور ہو کر خدا کا قرب پاتی ہے چا ماشاءاللہ موسیقی